آداب ناظرین میں اکولا مہراشت سے ڈاکٹر ریحان خان آج ہم شناک کریں گے پترن جیوک کے درخت کی پہلے اس کے بارے میں تھوڑی عام معلومات لے لیتے ہیں پترن جیوک یا جیا پوتا اس کے عام نام ہے پترن جیوک کا روکس برگی اس کا لیٹن نیم ہے چونکہ یہ ایک ہندی درخت ہے لہٰذا باقی زبانوں میں اس کے نام موجود نہیں ملتے اور جہاں تک اس کا مزاج ہے وہ سرد وہ تر ہے افوال و خواست میں یہ جو ہے مقوی باہ ہے مولد منی ہیں مقوی بسر ہے اور جسم کے مختلف حصوں میں ہونے والی جلن کو دور کرتا ہے کچھ کتابوں میں اسے فاد زہر بھی مانا گیا ہے اس کا جو نام ہے وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ ایسا ماننا ہے کہ یہ اولاد نرینہ کے حصول میں کافی اہم کردار نبھاتا ہے حالانکہ میں اس تعلق سے اس درخت کو بیان نہیں کروں گا میں اس کے باقی کے نسخجات بیان کرتا ہوں تو پہلا نسخہ اس کا جو ہے وہ ہاتھ پیر کی جلن کے لیے ہے اس میں کرنا یہ ہے کہ پترن جیوک کے جو بیج ہوتے ہیں ان کا مغز کچل کر اس کی ایک لگدی جیسی بنا کر وہ ہاتھ پیر کے تلو پر لگانا ہے تو اس طرح یہ ہاتھ پیر کی جلن کا ایک نسخہ ہو گیا اگلا نسخہ جو کہ مشہور ہے مقوی بسر کے لیے یا آنکھوں کی طاقت کے لیے اس میں کرنا یہ ہے کہ تریفلا لینا ہے یعنی آولا حلیلہ بلیلہ اور مغز جیہ پوتا لینا ہے جیہ پوتا کی بیچ کا مغز لینا ہے اور بادام کا مغز لینا ہے تو اس طرح یہ پچو اجزہ ہم وصل مقدار میں لے کر اس کی تقریباً اس کا صفوف تیار کیجئے اور وہ تین گرام کی مقدار میں صبح اور رات میں سوتے وقت مقوی بسر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے اگلا نسخہ اس کا جو کہ ہے مقوی بہا کے لیے یا پھر مولید منی کے لیے یا مقوی رحم کے لیے تو بہرحال اس میں کرنا یہ ہے کہ جیہ پوتا کے بیچ کا مغز لینا ہے اس میں مزید ملانا ہے بدھارہ اور شتاور اور ستے گلو یہ چاروں اجزہ ہم وزن مقدار میں لے کر اس کا بھی صفوف تین سے پانچ گرام کی مقدار میں مقوی بہا کے طور پر مردوں میں اور مقوی رحم کے طور پر عورتوں میں استعمال کیا جانا چاہیے اگلا نسخہ اس کا جو کہ کتابوں میں درز ہے وہ فائل ایری آسس کے لیے ہے اس میں اس کے پتوں کا رس پلانا ہے دس دس ایمل کی مقدار میں صبح و شام تو بہرحال یہ اس کے نسخہ جاتھ تھے ایک جملے میں جہاں تک کہ اس کو یاد رکھنے کا تعلق ہے تو اس کا جو نام ہے جیا پوتا یا پترن جیوک پترن جیوک اس کا سنسکرٹ نام ہے تو انفرٹیلٹی کی یہ ایک بہترین دوا ہے اس طریقے سے آپ اس کو یاد رکھئے گا اب آپ حضرات اس کی شناخت کیجئے مشاہدہ کیجئے اس جیا پوتے کے درخت کا یہ کافی بڑا درخت ہوتا ہے ہمارے یہاں تھوڑا کمیاب ہی ہے یہ درخت تو یہ دیکھئے میں آپ کو اس کی مفصل شناخت کرواؤں گا یہ دیکھئے اس کے پھل جو کہ اس موسم میں یعنی تقریباً فروری اور مارچ کے موسم میں گر چکے ہیں یہ دیکھئے اس کی ان پھلوں کی محیت کا آپ اندازہ لگائیے حالاکہ میں آپ کو ان کی الگ سے بھی شناخت کرواؤں گا تو یہ دیکھئے جیا پوتا کے پھل اور یہ دیکھئے کچھ اس قسم سے یہ درخت ہوتا ہے اور اس کے پتے اور مختلف حصے یہ دیکھئے یہ جیا پوتا کا درخت ہے اب اس کے پتوں کا میں آپ کو معاینہ کرا دیتا ہوں یہ دیکھئے اس کے نئے پتے جو کہ فروری اور مارچ میں آنے لگے ہیں اور یہ دیکھئے یہ اس کے پتے تھوڑا قریب سے کچھ اس قسم کے اس کے پتے ہوتے ہیں اس میں یہ جو زیادہ سبزی مائل ہے یہ اس کا پرانا پتہ ہے اور نئے پتے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے تو یہ دیکھئے اس قسم کے اس کے پتے ہوتے ہیں جیا پوتا کے درخت کے پتے اور پشت کی جانب سے یہ کچھ اس قسم سے نظر آتے ہیں تو یہ دیکھ لیجئے انہیں اب اس کے پھل کے اندرونی حصے کا مشاہدہ کیجئے یہ اس کا مغز ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی کا دوان استعمال کیا جاتا ہے بہت سارے لوگ اس مغز کو گڑ کے ساتھ مکس کر کے اس کی نخودی گولیاں بنا کر بھی استعمال کرتے ہیں مختلف مقاسد کے تحت تو یہ دیکھئے اس کا مغز اور اندر سے یہ مغز جو ہے وہ سفید ہوتا ہے اور ہلکا سا کڑوے سے مذہبی ہی ہوتا ہے تو اس لیے اس کے گڑ کے ساتھ گولیاں بھی بنائی جاتی ہیں تو یہ دیکھئے اور یہ اس کے پھول ہے جو کہ مارچ کی حالت میں یعنی مارچ مہینے میں لگ رہے ہیں حالانکہ یہ پھول جو ہے تھوڑا سے مرزا چکے ہیں میں آپ کو نئے پھول جو ہے اس کے بتانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھئے اس کے پھول تھوڑا سا زوم ان کر کے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے چھوٹے چھوٹے اس کے پھول ہوتے ہیں جتنا بڑا یہ درخت ہے اس کے پھول اتنے ہی چھوٹے ہوتے ہیں اور تقریباً فروری اور مارچ میں یہ پھول آتے ہیں جنوری سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے یہ پھول تو یہ دیکھئے اس کے پھول جو آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے مختلف حصے اب اس کے تنے کا مشاہدہ کیجئے یہ اس کا تنہ ہے اور اس کی لمبائی کا بھی اندازہ لگائیے کہ اس قسم سے یہ درخت ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں تمام زاویوں سے آپ نے اس درخت کی شنافت کر لی ہوگی خدا حافظ